ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة و کل بدعات ضلالة و کل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اطیب اللہ والرسول لعلکم ترحمون یہ ایک لڑکا بہت دیر سے یہاں ٹیل رہا ہے ہرے کلر کی ٹوپی اس نے لگا رکھی ہے جب سے میں آؤں یہ کھڑا ہی بھوم رہا ہے یہاں پر کون ہے درہ اس سے معلوم کرے کوئی آدمی جاگے یہ نہ بیٹھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے ابھی وہ زخانے میں گیا ہے یہ کون ہے درہ پوچھے اس سے پیچھے بیٹھا ہے جا کر پورسی کے پاس کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا مقصد ہے اس کا ہی بیٹھتا ہے کیوں نہیں پلاسٹک کیٹو بھی لگایا ہوئے ہرے رنگ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ خاصہ وسیح ہو گیا تھا مملکت اسلامیہ کے شمال میں عرب کے بہت سارے علاقے پر رومیوں کا قبضہ تھا فلسطین کا علاقہ اور بلقان وغیرہ کا علاقہ رومیوں کے دیرے حکومت تھا اور وہاں انہی کی طرف سے حاکم مقرر ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت پیارے صحابی جو نوجوان تھے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیا اور انہیں حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے جنگ کرے یہ حضرت عسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں وہ زید جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودھ لے لیا تھا اور یہ عسامہ انہی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا تھا اور صحابہ اکرام کے درمیان اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ میں سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں حضرت عسامہ چونکہ کم عمر تھے اور بڑے بڑے کبار صحابہ ان کی زیر قیادت اس لشکر میں شامل کیے گئے تھے تو کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا یہ آزادی رائے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی صحابہ اکرام اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے لیکن فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جاتا تھا تو بعض صحابہ نے جو بڑی عمر والے تھے بڑا تجربہ رکھتے تھے ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ اسامہ نو عمر ہیں چھوٹی عمر کے ہیں تجربہ بھی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ کسی تجربہ کار آدمی کو اس لشکر پر امیر مقرر کیا جائے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعثا باعثا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعْنَ النَّاسُ فِي اِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا ایک لشکر پر تو بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کیا تھا لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ عمارت کے قیادت کے بڑے مستحق تھے اور میں سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں یعنی حضرت زید سے اور ان کے بعد ان کے بیٹے عسامہ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد وہ اختلاف ختم ہو گیا لوگوں نے اپنے رائے واپس لی حضرت عسامہ کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے یہ سفر گیارہ ہجری کا واقعہ ہے اور دور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر جرف کے مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اب صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی مدینہ منورہ کی اور اسلامی حکومت کی کتنے ہی لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم اب نبی ہیں کتنے ہی لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا اور کتنے ہی لوگ ارتداد کی طرف یعنی اسلام سے واپس ہو رہے تھے عجیب و غریب صورتحال تھی ایسے وقت میں حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمانوں کی عمارت اور خلافت کی ذمہ داری آئی اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی حکمت عطا فرمائی تھی اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تربیت ان کی فرمائی تھی اس تربیت نے کام کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اور اللہ پر توقل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں نے ساری ان سازشوں کو ناکام کیا جو اس وقت مسلمانوں اور اسلام کی خلاف پیدا ہو چکی تھی لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا اتنا بڑا لشکر اور بڑے بڑے صحابہ مدینے سے باہر ہیں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے نکل چکے ہیں تو کیوں نہ اس قافلے کو اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے تو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس لوگ آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کو ضرورت ہے اس وقت کہ لوگ آپ کی مدد کے لئے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں اور آپ اس لشکر کو واپس بلا لی لیکن حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہایت ثابت قدمی کا اور حمد اور حوصلے کا مظاہرہ فرمایا اللہ پر بھروسہ اور توقل کی یہ مثال بہت کم آپ کو ملے گی انہوں فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں اور ایک آدمی بھی باقی نہ رہے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاوں گا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے اسے میں واپس نہیں بلا سکتا اسے اس مہم پر جانا ہے جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے میں واپس نہیں بلاوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی حضرت عسامہ کی لشکر میں تھے آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت کم عمر نوجوان پر اعتماد کیا اللہ تعالیٰ کی پر اعتماد کے بعد کہ ان کو امیر بنایا اس لشکر کا جس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی حضرت عبو بکر سے درخواست کی کہ اس وقت حالات بہت نازک ہیں لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے بہتر ہوا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدد کی ان سے بھی یہی فرمایا کہ اگر جنگل کے جانور مجھے لے جائیں اور ایک بھی متنفس باقی نہ رہے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاوں گا اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو تجویزیں آئیں دو تجویزیں پیش کی گئیں ان تجاویز میں ایک تجویز تو یہی تھی کہ واپس بلا لیجے اور دوسری تجویز یہ تھی کہ اگر آپ لشکر کو واپس نہیں بلا رہے ہیں تو کسی تجربے کار آدمی کو امیر مقرر کر دیجے یہ دو تجاویز سامنے آئیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں درخواستیں مسترد کر دی دونوں درخواستیں مسترد کر دی اور یہ تجاویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اور یہ کہا کہ عمر تیری ماں تجھے گم پائے تو اسامہ کو اس منصب پر جس منصب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے ہٹانے کی بات کرتے ہو میں قطعی طور پر اس منصب سے اسامہ کو نہیں ہٹاؤں گا جس منصب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تقرر کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا اسامہ کو نہیں ہٹاؤں گا اس کے بعد حضرت ابو ببر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جو نصیحتیں کی وہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں نصیحتیں بہت عظیم نصیحتیں ہیں فوجیوں کو نصیحت ہو رہی ہے جو رومیوں سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں فرمایا خیانت مت کرنا بد اہدی نہ کرنا کسی کو دھوکہ مت دینا مقتولین کا مسلحہ مت کرنا جو لوگ تمہارے ہاتھوں قتل کیے جائیں ان کا مسلحہ مت کرنا مسلحہ کہتے ہیں کان کٹ دیئے نہ کٹ دیئے ہاتھ کٹ دیا اس طرح سے لاش کو بے حرمت کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہا یہ مت کرنا جو تمہارے ہاتھوں مارے جائیں ان کا مسلحہ مت کرنا پھل دار درختوں کو مت کٹنا کسی بکری اوٹ اور گائے کو سوائے کھانے کے کھانے کی حاجت ہو جائے تو زباہ کر لینا اس کے علاوہ نہیں عبادت کرنے والے لوگ بھی تمہیں بلے گے تم اس علاقے میں جاؤ گے ان کے عبادت خانے موجود ہیں کچھ لوگ ان میں عبادت گزار بھی ہیں ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا اللہ اکبر یہ ہے اسلام کی تعلیم اور اسلام کا امن و سلامتی کا پیغام کہ جو لوگ عبادت گزار ہیں گرجہ گھروں میں بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں ان سے کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ مت کرنا تمہیں اگر کوئی کھانا پیش کرے اسے قبول کر لینا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا اپنی حفاظت اللہ رب العالمین کے نام سے کرنا یہ چند نصیحتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عسامہ کی لشکر کو کی اس کے بعد خاص طور پر کچھ نصیحتیں حضرت عسامہ کو کی لشکر روانہ ہو گیا اور رومیوں کو جا کر اس لشکر نے دادے شجاعت دی کامیاب ہوئے لوگ مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کا روپ پورے علاقے میں بیٹھ گیا دشمنان اسلام نے مخالفین نے یہ بات سمجھ لی کہ ان کے پیغمبر وفات پا چکے ہیں ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا لشکر اتنا بڑا لشکر روانہ کیا ہے ان لوگوں نے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت بہت ہے ان کے پاس قوت بہت ہے ان سے لڑنا اور ان کا سامنا کرنا ہر ایک کے لئے آسان کام نہیں ہے روپ بٹھا دیا اللہ رب العالمین نے اور اسی میں ایک بات اور بھی کوشہ گزار کر لیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسامہ سے ملنے گئے تھے تو ان سے ایک اپیل کی انہوں نے جہاں ان کو نصیحتیں کی ایک اپیل کی کہ عمر کو میرے ساتھ واپس بھیج دو آپ دیکھیں کیسا ڈسیپلن تھا اسلامی نظام میں کہ خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر کے امیر ہیں حضرت اسامہ بن زید اور لشکر کے ایک فوجی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر چاہتے ہیں کہ عمر کو میں اپنے ساتھ رکھوں تو خود حکم فرما سکتے تھے لیکن نہیں نظام کی پابندی کہ جو نظام قائم ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے تو حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر کو میرے ساتھ بھیجنے کی اجازت آپ دے دے کہ میں ان کو واپس اپنے ساتھ مدینے لے جاؤں حضرت اسامہ نے اجازت دی اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے گئے بارال بہت کامیاب یہ لشکر رہا اور رومیوں کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی بہت سارا علاقہ اسلامی مملکت میں شامل ہوا اور دشمنوں پر روب بیٹھا تو یہ ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں اور موتبر تاریخ کی کتابوں میں لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا درس ملتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہمارے لئے سے بہت ساری نصیحتیں ہیں حالات میں اونچ نیچ اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات میں تبدیلی آئی کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور اسلامی حکومت کی جڑے ہلا دی حالات تبدیل ہوئے لیکن اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی مضبوطی کے ساتھ آپ کے سنت پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا اور ان پر قابو پایا تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں کتنی ہی تبدیلیاں حالات میں آ جائیں مایوس نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے انہیں فیس کرنا چاہیے تو انشاءاللہ حالات پر قابو پا لیں گے تو حالات بدلتے ہیں اللہ نے فرمایا وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَا مِلُوهَا بَيْنَ النَّاس دن لوگوں کے درمیان آتے اور جاتے رہتے ہیں کبھی صبح ہے کبھی شام ہے کبھی رات ہے کبھی دن ہے تو دن لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں کبھی حکومت ہے کبھی حکومت ہاتھ سے چلی گئی کبھی عزت ہے کبھی دلت ہے کبھی اقتدار ہے کبھی اقتدار سے محرومی ہے کبھی ترقی ہے کبھی تنزلی ہے تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو حالات کا مقابلہ کر لے گا مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے دینی کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دین کا جو کام آپ کر رہے ہیں دین کی دعوت کا کام اصلاح کا کام تبلیغ کا کام نشروع شعب کا کام تعلیم کا کام وہ بند نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب حالات ایسے ہیں تو ایسا نہیں ہمت سے حوصلے سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے ہر حال میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرمابرداری لازم اور ضروری ہے ایک لمحہ بھی اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے اگر کامیابی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں اور اللہ کی نسرت اور مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نسرت و مدد تب ہی آئے گی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اللہ نے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو يحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اللہ کی محبت مشروط ہے شرط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی پیروی جب آپ کی پیروی اور اتباع میں زندگی گزرے گی تو يحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا خطاوں کو درگزر فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں تاخیر نہیں ہمارے معاشرے میں ہم جس طرح زندگی گزار رہے تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ سنت ہمارے سامنے آئی ہے عمل کریں کہ نہ کریں کوئی پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا فلا کیا کہے گا کوئی برا تو نہیں مان جائے گا ہم اس طرح کے تخمینیں لگاتے رہتے ہیں اور اسے ناپتے اور تولتے رہتے ہیں کچھ لوگ عمر کا بہانہ ابھی تو جوان ہے ابھی عمری کیا ہے ذرا اور تھوڑا سا آگے عمر ہونے دیں تب کر لیں گے تو کچھ کام ایسے ہم لوگ پینڈنگ میں رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے جانتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے لیکن ہم نے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا کہ نہیں کیا کریں گے ابھی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے زندگی بہت لمبی ہے ابھی تو جوانی کا وقت ہے مثال کے طور پر ایک داڑی کا مسئلہ ہے داڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے جو فرض کے درجے میں آتی ہے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا پھر سن لیجے داڑی کا رکھنا سنت ہے لیکن ایسی سنت ہے جو فرض کے درجے میں آتی ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور جو بات آپ حکمن فرمائیں وہ فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا احفو الشوارب وعف اللہا سارے امر کے سیغے ہیں جتنے سیغے اس میں استعمال ہوئے ہیں سب امر کے ہیں یعنی حکم کے ہیں احفو الشوارب وعف اللہا مجھے بس کرو داڑی پڑھاؤ اب ہمارے بھائی نوجوان سوچتے ہیں کہ ابھی عمر کیا ہے ابھی تو بیس بچیس سال کے ہیں شادی بھی نہیں ہوئی ہے داڑی رکھ لی تو شاید شادی میں کچھ مشکل آ جائے لڑکی والے پسند نہ کریں آج کل لڑکیاں بھی کبھی کبھی مسترد کر دیتی ہیں کہ نہیں سا آپ داڑی والا ہے میں شادی نہیں کروں ایسی بے دین لڑکیاں بھی آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اتنی بے دین لڑکیاں جو داڑی والوں کو مسترد کر دیتی ہیں تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو اچھا چلو حج کر آؤں عمرے کا ارادہ بن رہا ہے عمرہ کر آؤں تب رکھ لوں گا حج کر لوں تب رکھ لوں گا شادی ہو جائے تب ہو جائے انتظار کرتا ہے آدمی نے سنت کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے باقی سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ایک مثال دی ہے مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں زندگی کے سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تاخیر نہیں کرنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر نہیں کی یہ اسامہ کی لشکر والا جو واقعہ ہے اس میں تاخیر نہیں کی فوراں روانہ کر دیا لوگوں نے کہا لوک لیجئے واپس بلا کا نہیں جسے نبی علیہ السلام نے روانہ کر دیا ہے اسے واپس نہیں بلا سکتا امیر کو تبدیل کر دیا ہے نہیں جس کو امیر اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا ہے میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور بلا تاخیر عمل نے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوئی اللہ کی طرف سے مدد آئی اور سارے حالات پر قابو پا لیا تو اس لئے میرے بھائیوں سنت پر عمل کرنے میں تاخیر مت کیجئے دیر مت کیجئے انتظار کس کا ہے اور جہاں تک عمر کی بات ہے اللہ اکبر کس کو کتنا بھروسہ ہے اپنے اوپر کون کب تک زندہ رہے گا کس کو بھروسہ ایک پل کا بھروسہ نہیں آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی میرے بھائیوں جوان لوگ چلے جاتے اسی نبی سال کے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں بیس بائیس سال کا آدمی چلے جاتا ہے یہ رات دن کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم انتظار کریں کہ اتنی عمر ہوگی تو یہ کام کریں گے نہیں انتظار مت کیجئے سنت پر عمل خوراں ہونا چاہیے اکثر لوگوں کی رائے نصوصے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ ایک رائے دے رہے ہیں لیکن وہ رائے اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہی ہے تو کتنے ہی سارے لوگ کیوں نہ ہوں وہ رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا موافق ہوگی تو قبول ہوگی اور موافق نہیں ہوگی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اس رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے ہونے کی صورت میں اس اختلاف کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں تنازہ ہو جائے اختلاف ہو جائے اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر تو اس کو اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی ہے اللہ کی کتاب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا معنی ہے کہ جب تک آپ موجود تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلے کو حل کیا جائے آپ کی وفات کے بعد آپ کے اقوال ہیں افعال ہیں آپ کی احادیث ہیں آپ کی سنت ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور وہاں سے فیصلہ لیا جائے تو فردوہ اللہ والرسول اختلاف رائے کی صورت میں مسلمان اس اختلاف پر جمع نہ رہیں کہ نہیں صاحب میری رائے تو یہ ہے میں اسی کو مانوں گا دوسرا کہتا ہے نہیں میری رائے یہ ہے تیسرا کہتا ہے نہیں چھوڑ دیں سب اپنے اپنی رائے کو اور ان تمام آرہ کو پیش کر دیں اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو موافق ہو قبول کر لیں جو مخالف ہو اس کو چھوڑ دیں مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی نسرت و تقریم کا اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کی تقریم کب ہے جب وہ سنت پر عمل کریں گے جب وہ اسلام شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو عزت ملے گی ان کو نسرت ملے گی ان کی تقریم ہوگی اور جب جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے اور خلاف سنت زندگی گزاریں گے تو دنیا میں انہیں عزت حاصل نہیں ہوگی دنیا میں ان کی کوئی تقریم نہیں کرے گا اس لئے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اسی طرح ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ خدمت اسلام میں نوجوانوں کا بہت عظیم کردار ہے اسلام کی خدمت میں اسلامی دعوت کے کام میں اسلام کو پھیلانے میں اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے لیکن افسوس آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد بڑی تعداد اسلام سے بے بہرا ہے اسلام کی خدمت نہیں کر رہی ہے کسی اور راستے پر پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کی جوانی کے ساتھ جنہوں نے جوانی کا زمانہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا تو نوجوان تھے قرآن مجید نے بیان کیا ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِبْ ان کے شہر والوں نے جب بت خانے میں بتوں کو دیکھا کہ سب ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑا والا باقی ہے تو آپ اس میں باتشیت کی کون ہو سکتا ہے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے تو آپ اس میں کہنے لگے سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ وَقَالُوا لَهُ إِبْرَاہِبْ یہ وہی نوجوان ہو سکتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی کے زمانے میں اللہ کی توحید کا کام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں نوجوان صحابیوں نے بڑا کام کیا ابو جہل کو دو نوجوانوں نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں ابو جہل جیسے نہنجار انسان کو دو نوجوانوں نے قتل کر دیا تھی تو میرے بھائیوں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے دین سیکھیں دین پر عمل کریں دین کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے لیے بشارت دی ہے بڑی عظیم بشارت ہے قیامت کا دن ہوگا سورج نیچے آیا ہوا ہوگا کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی اس وقت میں جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس میں نوجوان بھی ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اللہ کی فرمابرداری میں گزاری اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری وہ نوجوان قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو نوجوان نوجوانوں کی ان نوجوانوں کی جو دیندار ہیں ان نوجوانوں کی جو دین سیکھتے ہیں ان نوجوانوں کی جو دین پر عمل کرتے ہیں ان نوجوانوں کی جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان نوجوانوں کی جو دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کے سچے سپاہی بنیں اسلام کے داعی بنیں اسلام کے عالم بنیں اور اسلام کو پھیلانے والے بنیں اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو کم